موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج فروری کی انیس تاریخ جمعہ کا دن اور سال دو ہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ بلوچستان میں کابز پاکستانی فورسز کی جاریت جاری ہے دوسری طرف بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز اور تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں جن کی ذمہ داری بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیموں نے قبول کی لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے بلوچ طلبہ پر مقامی ڈنڈا برداروں نے حملہ کی جس میں کئی طلبہ زخمی ہوئے پاکستان کے سینئر سیاستدان اور مسلم لیگ نواز کے رہنما مشاہد اللہ خان وفات پا گئے ان خبروں کے ساتھ ساتھ بلوچستان سے متعلق مزید خبریں بھی نیوز بولیٹن کا حصہ ہیں لیکن سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ڈی چوک پر جاری بلوچستان سے کابز پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ افراد کے لوائیکین کے دھرنے کا جو اسلام آباد پریس کلب سے ڈی چوک پر منتقلی کے بعد تین دنوں سے جاری ہے جمعیرات کے روز دھرنے میں شرکت کرنے والے بیس کے قریب طلبہ اور دیگر افراد کو ریاستی اداروں نے اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے اٹھا کر جبری طور پر لاپتہ کر دیا جنہیں بعد ازان چھوڑ دیا گیا اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق خان عوامی نیشنل پارٹی کے میاں افتخار حسین جی یو آئی فے کے مولانا عبدالغفور حیدری نے اظہار یک جہتی جبکہ ڈپٹی سپیکر پاکستان قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے لوائیکین سے ملاقات کی بیچ اوک پر دھرنے کے شرکہ سے اظہار یک جہتی کے لیے کوئٹہ میں بلوچ یک جہتی کمیٹی کی طرف سے احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما مولا بحرام خان اور ہزارہ سیاسی کارکنان کے رہنما تاہر خان ہزارہ نے شرکت کی اس سے پہلے جمعیرات کے روز لوائیکین سے پاکستان کے وزیر داخلہ اور وزیر قانون ملاقات کی حکومتی وفت نے ملاقات میں لوائیکین سے کہا کہ وہ ڈی چوک سے دھرنا ختم کریں انہیں تین ہفتون میں جبری طور پر لاپتہ افراد کے حوالے سے پیشرفت سے آگا کیا جائے گا تاہم لوائیکین اس بات کو رد کرتے ہوئے دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا مذاکرات کی ناکامی کے بعد جمعیرات کی صبح وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز کے دھرنے میں شرکت کرنے والے بیس کے قریب افراد کو گرفتار کر کے لاپتہ رکھا گیا تاہم شام کے وقت گرفتار تمام افراد کو رہا کر دیا گیا ہے رہا کیے گئے افراد کی بازیابی کی تصدیق نصر اللہ بلوچ نے کرتے ہوئے کہا کہ تمام افراد کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور انہیں دھرنے میں شرکت نہ کرنے کی دھمکی دی گئی ہے جمعیرات کو عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل اور پی ڈی ایم کی ترجمان میاں افتخار حسین ڈی چوک پر دھرنے کے شرکا سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں کہ کسی کا جگر کا گوشہ لاپتہ ہے اور اسے اس کی بازیابی کے لیے حکومت کے دروازے پر آنا پڑے بلکہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی لاپتہ ہو تو اسے ڈھونڈ کر لائے انہوں نے کہا کہ جبری لاپتہ افراد کا مسئلہ پورے پاکستان میں سنگین شکل اختیار کر گیا ہے اس سلسلے میں بیس فروری کو پاکستان لوگ ڈی چوک پر احتجاج کر رہے ہیں اور غیر ضروری مسائل پر بات کی جا رہی ہے نیا افتخار حسین نے میڈیا کو بھی اس معاملے کو اجاگر نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا لوائکین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق خان اور جے یو آئی فے کے رہنما عبدالغفور حیدری نے لوائکین کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا اس موقع پر سینیٹر مشتاق خان نے میڈیا ایسے گفتگو کرتے ہوئے کہا آرٹیکل ٹین اے مسنگ پرسن کے خلاف اور لوگوں کو اغوا کرنے کے خلاف انسانی حقوق کی حفاظت کی گارٹی دیتا ہے تو یہ بنیادی بشری حقوق ہیں اور اس کی زمانت دستور نے دی ہے تو مجھے حیرت ہے کہ اس ملک میں اگر دستور ہے اس ملک میں اگر قانون ہے اس ملک میں اگر عدادتیں ہیں تو پھر ہماری یہ بائی ہماری یہ بیٹے ہماری یہ بچے لا پتہ کیوں ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے ڈی چوک پر شام گئے پاکستان قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے لوائکین سے ملاقات کی اور کہا کہ ان کی حکومت اس حوالے سے جلد ہی قانون سازی کر کے پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ ختم کرنا چاہتا ہے ڈی چوک پر دھرنا دینے والے شرکہ سے اظہار یک جہتی کے لیے کوئٹا میں بلوچ یک جہتی کمیٹری شال کی طرف سے احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جن میں خواتین اور بچے شامل تھے مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے نعرے درج تھے احتجاجی ریلی مختلف شہران سے ہوتے ہوئے آخر میں احتجاجی مظاہرے کی شکل اختیار کی جہاں مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنماوں نے شرکا سے خطاب کیا اس موقع پر پشتون تحفظ مومن کے رہنما مولا بحرام خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمارے نوجوان گر گر گلی گلی کوچا کوچا میں جا کر بلوچ اور پشتون نوجوان اپنے بھائیوں کو دعوت دے کہ ہمیں اس انداز میں قتل کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے کیونکہ یہ قبضے گروپ ہے یہ ہمارے جنگلات پر قبضہ کرتے ہیں یہ ہمارے گیس پر قبضہ کرتے ہیں یہ پیٹرول پر قبضہ کرتے ہیں یہ سارے خزانوں کو لوٹ رہا ہے اور ہمیں انہوں نے انگیج کیا ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے اسلام آباد میں کابز پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ افراد کے لوائکین کی احتجاج اور دھرنے سے متعلق پاکستان کے وفاقی وزیر فواد چودری کی تضحیق آمیز بیان پر کہا ہے کہ چودری جس پاکستان کا وزیر ہے اس کے آئین کے مطابق اسلام آباد پنجاب نہیں بلکہ پاکستان کا دار الحکومت ہے جس میں ریاست کے شہری بشمول غلام احتجاج کا حق رکھتے ہیں خلیل بلوچ نے کہا کہ بلوچستان میں ایک انسانی بہران جنم لے چکا ہے اور اس کی جڑے ہمارے غلامی اور پاکستان کی انسانی قومی اور اخلاقی اقدار سے محرومی میں پیوست ہے پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں ریاست کی ہماری ماں بہن بیٹی اور بلوچ فرزندوں کے ساتھ سلوک ہماری غلامانہ حیثیت اور پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں ریاست کی ہماری ماں بہن بیٹی اور بلوچ فرزندوں کے ساتھ سلوک ہماری غلامانہ حیثیت اور پاکستان کی قبضہ گیریت کو مزید واضح کرتی ہے چیرمن خلیل بلوچ نے مزید کہا کہ امریکہ عالمی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے پاکستان پر بھروسہ نہیں کر سکتے لیکن انہیں بلوچ قوم پر پاکستان کی ستر سالہ مظالم اور نازی سلوک نظر نہیں آتا انہوں نے کہا کہ اگر اقوام متحدہ سمیت عالمی قوتوں نے پاکستانی وحشت و بربریت پر اسی طرح آنکھیں موند لی تو پاکستان کے ہاتھوں بلوچ سمیت مظلوم قوموں کی نسل کشی میں شدت آتی رہے گی اور وقت گزر جانے کے بعد اس پر صرف افسوس ہی کیا جا سکے گا اب پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں جو سارین بلوچ پیش کر رہی ہیں کوہلو کے علاقے کہان میں بدھ کے شام نامعلوم مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز کے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں چار اہلکار ہلاک ہوئے مقامی ذرائع کے مطابق حملہ کہان میں کیا گیا حملے کے بعد قابض فورسز نے علاقے کو گہرے میں لے کر سرچ آپریشن کیا دوسری طرف بلوچستان کے سنتی شہر حب میں آر سی ڈی روڈ کے قریب حب اتل اور بیلا کو گیس فراہم کرنے والی مین پائپ لائن کو نامعلوم افراد نے بارودی مواد سے اڑا دیا ہے کہان حملے کی ذمہ داری بلوچ لبرائشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ لبرائشن آرمی کے سرمچاروں نے شدید نویت کے حملے میں قابض پاکستانی فوج کے پوسٹ کو نشانہ بنایا جس میں دشمن فوج کے متعدد اہلکار حلاق و زخمی ہوئے واضح رہے پاکستانی حکام کہان حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا واضح رہے پاکستانی حکام نے کہان حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا حملے میں چار اہلکار حوالدار اکبر سپاہی کاشف منور خان اور سپاہی حضرت بلال حلاق جبکہ ایک اہلکار زخمی ہوا حب میں گیس پائپ لائن پر حملے کی ذمہ داری لشکر بلوچستان کے ترجمان لونگ بلوچ نے قبول کر کے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے سنتی شہر حب میں آر سیڈی روڈ کے قریب بارودی مواد نصب کر کے گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑا دیا اسی طرح یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بودھ کی صبح آٹھ بجے کے وقت کیج کے علاقے شورما بند کے مقام پہ ان کی تنظیم کے سائیڈ کیمپ پر قابض پاکستانی فوج نے حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی کی جنہیں علاقہ ڈیت اسکار سمیت چار جنگی ہیلیکاپٹروں کی بھی کمک حاصل تھی مزار بلوچ کے مطابق سرمچاروں نے بہترین دفاعی حکمت کے تحت دشمن فوج کے اہلکاروں پہ گھات لگا کر حملہ کیا جس سے قابض فورسز کے علاقہ ڈیت اسکار کے دستے کے دو اہلکار موقع پہ حلاک جبکہ پاکستانی ریگلر فورسز کے متعدد اہلکار زخمی ہوئے جبکہ چھ گھنٹے طویل جھڑپ کے بعد بلوچ سرمچار بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہوئے کیچ میں گزشتہ کئی روز سے جاری جاریت تاحال جاری ہے دوسری طرف پنجگور کے مین آرمی کیمپ میں مزید چار گنشپ ہیلیکاپٹر آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیچ اور پنجگور کے پہاڑی علاقوں میں ہیلیکاپٹر دن بھر نیچھی پروازوں کے ساتھ گشت کر رہے ہیں کیچ سے آمدہ اطلاعات کے مطابق گنشپ ریاست ہیلیکاپٹروں نے قلاتک اور گبن کے درمیانی پہاڑی سلسلے شورما میں بدھ سے جاری جاریت کو وسط دے کر گردنواہ کی علاقوں میں پھیلا دیا ہے اور زمینی فوج مذکورہ پہاڑی سلسلوں میں داخل ہوئی ہے جبکہ پہاڑی سلسلوں میں گنشپ ہیلیکاپٹروں کے ذریعے کمانڈوز بھی اتارے گئے اور ہیلیکاپٹروں سے شیلنگ کی دوسری طرف پنجگور آرمی کیمپ میں مزید گنشپ ہیلیکاپٹر خوزدار سے پہنچے ہیں جنہوں نے دن بھر بالگتر اور گچ کے پہاڑی سلسلوں میں نیچی پروازے کی خوزدار کے علاقے تو تک سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں دوران جہریت جبری طور پر لا پتہ ہونے والے ایک ہی خاندان کے سولہ افراد کی گمشدگی کو دس سال مکمل ہو گئے یاد رہے خوزدار میں اٹھارہ فروری سال دو ہزار گیارہ کو قابض پاکستانی فورسزنی تو تک کو گھیرے میں لے کر جہریت کی تھی اور درجن و افراد کو لا پتہ کیا تھا جن میں سے بیاسی سالہ محمد رحم خان قلندرانی اور اس کے خاندان کے دیگر سولہ افراد ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے ہیں قلندرانی خاندان نے انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ انہیں انصاف دلانے اور بلوچستان سے جبری طور پر لا پتہ ہونے والے تمام افراد سمیت ان کے پیاروں کی بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں پنجاب کی دار الحکومت لاہور میں پنجاب اینورسٹری میں مقامی ڈنڈا بردار افراد نے حملہ کر کے کئی بلوچ طلبہ کو زخمی کیا ہے بلوچ سٹوڈنٹس کونسل پنجاب اینورسٹری نے اپنے اوفیشل فیس بک پر اس حوالے سے لکھا کہ آج بلوچ طلبہ کے میٹنگ کے دوران جمعیت کے کارکنوں کی جانب سے طلبہ پر دھاوہ بول کر ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا بیان کے مطابق جامع پنجاب میں بلوچ کونسل کی ایک پرامن میٹنگ پر جمعیت کے گنڈوں کی جانب سے حملہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے کچھ طلبہ شدید زخمی ہیں جنہیں طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یونیورسٹری انتظامیہ کی سرپرستی میں پلی بڑی یہ نام نحات تنظیم ہمیشہ سے بلوچ طلبہ کے تعلیمی سرگرمیوں میں رکاوٹے کھڑی کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہے اس کی واضح ثبوت اس بات سے ملتی ہے کہ یہ تنظیم ایک تسلسل سے ہر سال امتحانات کے دنوں میں بلوچ طلبہ پر حملہ کرتی ہے اور یونیورسٹری انتظامیہ ہمیشہ سے معصوم بلوچ طلبہ پر ہونے والے ان زیادتیوں پر خاموش تماشائی بنا پھرتا ہے دال بندین سے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ایک شخص بازیاب ہوا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق دال بندین کے رہائشی پرنس خالد ساسولی تین سال پہلے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے تھے جسے اب چھوڑا دیا گیا ہے پرنس خالد کی رہائی سے اس کی خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے ہرنائی کے علاقے شہرگ میں کوئلہ کان میں زہریلی گیس بھرنے کے باعث دم گھٹنے سے چار کانکن حلاق جبکہ ایک زخمی ہو گیا ہے ریز کے عزرائی کے مطابق ہرنائی شہرگ تھاکری کوئل مائنز ایریا کے ایک کوئلہ کان میں زہریلی گیس بھرنے کے باعث ہلاکتیں ہوئیں کوئٹا میں خوشحال روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا دوسری طرف کوئٹا کے قریب سرانان سے ایک نوجوان کی جلی ہوئی لاش برامت ہوئی ہے اور مارا کے قریب مکران کوسٹل ہائیوے پر کرولا کار اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار شخص موقع پر ہلاک جبکہ کرولا گاڑی میں سوار دو خواتین زخمی ہو گئی ہیں مستق میں کوئٹا کراچی شہرہ پر غنجہ ڈوری کے قریب پک اپ اور کار میں حادثے میں دو خواتین سمیت پانچ افراد زخمی ہوئے کراچی میں انصداد دہشتگردی عدالت نے لیاری گینگوار کے سرغنہ زیر بلوچ کو مزید تین مقدمات میں بری کر دیا ہے پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف سال دوہزار بارہ میں کلری تانے میں مقدمات درج کیے گئے تھے جن میں پولیس مقابلہ اقدام قتل اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کے الزامات تھے پولیس کا کہنا ہے کہ عزیر بلوچ کو تینوں کیسز میں ادم ثبوت کی بنا پر بری کیا گیا واضح رہے عزیر بلوچ اب تک آٹھ مقدمات میں بری ہو چکا ہے فرانس میں مقیم پاکستانی صحافی تحا صدیقی نے کہا ہے کہ بیس فروری کو ڈائسینڈینٹ کلب اپنا پہلا مظہرہ کر رہا ہے تحا صدیقی کے مطابق مظہرے میں پاکستان چین گھٹ جوڑ کے بارے میں شعور بیدار کرنے اور اس ناجائز اتحاد کو بے نقاب کرنے کے لیے فرانس میں مقیم بلوچ پشتون ایغور ہانگ کانگر اور تبتی جلاوتن برادری کو پیش کریں گے یہ احتجاج فرانشل ایکشن ٹاسک فورس ایف ایٹی ایف کے صدر دفتر دورو آندرے پاسکل پیرس میں واقع کیا جائے گا تحا صدیقی کا کہنا تھا کہ ہمیں اس خیال سے ایک علامتی احتجاج کرنا ہے کیونکہ ایف ایٹی ایف کے ممبران کا اجلاس اگلے ہفتے بائیس فروری کو ہوگا اور وہ پاکستان اور چین کے حقوق سے متعلق زیادتیوں کے بارے میں بات کریں گے اور وہ دونوں ممالک اس اجلاس میں شریک ہوں گے ڈائسینڈنٹ کلب تقریباً تیس افراد پر مشتمل ایک گروپ ہے جس میں زیادہ تر چین اور پاکستان کی سیاسی پناہ بزین ہیں یہ تھی سارن بلوچ ابلاکائی اور عالمی خبریں سنیے خلیل وارڈیلہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رینما سینیٹر مشاہد اللہ کان اسلام آباد میں وفات پا گئے مشاہد اللہ کان کافی عرصے سے علیل تھے مشاہد اللہ کا شمار مسلم لیگ نون کے سینئر رینماوں میں ہوتا تھا اور وہ مسلم لیگ کی سابق حکومت میں وفا کی وزیر رہے مشاہد اللہ کان نے ابتدائی تعلیم اسلامیہ آئی سکول راولپنڈی سے آصل کی جس کے بعد انہوں نے گارڈن کالیج سے گریجویشن مکمل کیا اور پھر اردو لا کالیج کراچی سے قانون کی ڈگری آصل کی مشاہد اللہ کان کی تدپین اسلام آباد میں کی گئی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سینٹ انتقابات شفاب بنانے کے لیے امیدواروں سے بیان علپی لینے کا پیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق بیان علپی میں امیدوار ٹکٹ پر پیسے نہ لینے کی یقین دیانی کرائے گا امیدوار الیکشن کمیشن کو تحریری طور پر انتقابات میں کرپٹ پریکٹیس آئین اور قانون کی قلاب ورزی نہ کرنے کا بیان علپی جمع کرائے گا الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ امیدوار نے اگر پارٹی ٹکٹ سے متعلق رقم دی ہے تو الیکشن کمیشن کو آگا کرے گا امیدوار اوٹ کی قرید و پروکت کے لیے کسی بھی طرح پیسے کا استعمال نہ کرنے تحریری یقین دیانی کرائے گا دوسری طرح پر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سینٹ الیکشن کے لیے مسلم لیگ نواز کے رینما پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی پر پاکستان تحریق انصاب کے وکیل رانا مدسر نے اتراز دائر کیا تھا رانا مدسر کا کہنا تھا کہ پرویز رشید پنجاب آوس کے نادندہ ہیں اور انہوں نے پنجاب آوس کو پانچ ہزار روپے آدھا نہیں کیے عوامی نیشنل پارٹی کیبر پکتونکوا کے صدر ایمل والی کھان نے کہا ہے کہ بائیس پروری کو تمام لاپتہ اپراد کی باعپازت بازیابی کے لیے برپور اتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے بچہ کان مرکز میں پارلمانی پارٹی اجلاس کے بعد مختلف وفود سے بات چیت کرتے ہوئے صوبائی صدر ایمل والی کھان نے کہا ہے کہ پاکستان بھر میں ظلوں کی سطح پر عوامی نیشنل پارٹی پریس کلبوں کے سامنے اپنے اتجاجی مظاہرے ریکارٹ کرائیں گے اس سلسلے میں تمام ظلی تنظیموں کو ادایت جاری کی گئی ہیں چین پاکستان اقتصادی راداری کا سب سے مہنگا پروجیکٹ ایم ایل ون سستروی کا شکار ہو گیا ہے اس حوالے سے اطلاعات ہیں کہ چین اس مہنگے پروجیکٹ کی پائنانسنگ کے حوالے سے شرائط کو تبدیل کرنے کا کامہ ہے یہ پروجیکٹ چھ بلین ڈالر سے زیادہ کا ہے جس کو پاکستان ریل وے کی بہالی کے لیے بہت اہم گردان آجاتا ہے اس سستروی اور شرائط نے کئی علکوں میں یہ سوال بھی پیدا کر دیا ہے کہ آیا سی پیک کا مستقبل تاریخ ہے یا روشن دوسری طرف پاکستانی سینٹ کی سی پیک کمیٹی کے رکن سینٹر کبیر احمد محمد شہی کا کہنا ہے کہ ایم ایل ون اسپیشل اکانومک زون سمیت تقریبا تمام سی پیک پروجیکٹ پر کام رکا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چین ناراض ہے اور اس کی دلچسپی موجودہ حکومت کی نائلی کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے یہ حکومت سی پیک میں سنجیدہ نہیں ہے نئی دلی میں تائنات گہر ملکی سپارتکاروں کا ایک چوبیس رکنی وفت بھارت کی زیر انتظام کشمیر کی زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دو روزہ دورے پر سرینگر پہنچ گیا ہے دورے کا اتمام بھارت کی وزارت کارجہ نے کیا ہے اور اس کا مقصد بھارتی کشمیر کی تازہ ترین صورتحال اور مقامی حکومتوں کے انتقابات کے بعد بھارتی حکومت کے مطابق علاقائی سیاست میں آنے والی مصبت تبدیلیوں سے عالمی برادری کو آگا کرنا ہے سپارتکاروں کی قیادت بھارت اور بھوٹان میں یورپی یونین کے سپیر یوگو آسٹو کر رہے ہیں دوسری طرف پاکستان نے نئی دلی کی جانب سے سپارتکاروں کو جمع و کشمیر کا دورہ کرانے کو عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی بھارت کی کوششوں کا عصہ قرار دیا پرانسیسی پارلمان کے ایوان زیری نے مسلم انتیا پسندی کے قلاب نئے ملکی قانون کی منظوری دے دی ہے اس قانون کا مقصد مسلم مذہبی گروپوں کی طرف سے پرانس کے سیکولر ریاستی تشکس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا مقابلہ کرنا ہے اس قانون پر پیرس کی قومی اسیمبلی میں رائے شماری منگل کی شام ہوئی جس میں عراقین پارلمان نے واضح اکثریت کے ساتھ اس قانون سازی کی عمایت کر دی اس قانون کے صدر ایمانویل مایکروں کی مرکزیت پسند جماعت کے عراقین کی طرف سے تقریباً یک زبان ہو کر عمایت کی گئی اسی کی ساتھ ہی نیوز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجئے موسیقی